آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری ریسپیز کو ٹرائے کر رہے ہوں گے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور ہم اپنے تمام تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ویورز میں آج آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت آسان اور جھٹوٹ بننے والی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ بیف ڈرائی مسالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا گھر میں بہت سب شوق سے کھائیں گے تو آئیے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے تقریباً چار ٹیبل سپون دہی کے دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس میں لیسن اور ادرک کا پیس شامل کریں گے تقریباً تین ٹیبل سپون ہم لیسن اور ادرک کا پیس شامل کریں گے بیف ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دھنیا ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پیسا ہوا ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے تکم مسالہ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر کے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ویورز ہم نے اپنا بیف اچھے طریقے سے مرینیٹ کر لیا ہے اس کو ہم آدھے پونے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو ملتے ہیں آپ سے تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد تو ویورز تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا جو بیف تھا وہ ہم نے مرینیٹ کر کے رکھا تھا جو تو اب ہم اس کو کوک کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف تو ویورز ہم نے اپنے کوکر میں تقریباً ہاف کپ آئیل ڈال لی ہے تو اب ہم اپنا بیف جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس میں ایک عدد پیاز کاٹ کے ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم تقریباً بیس منٹ تک ہم اس کو ویٹ لگائیں گے تاکہ ہمارا جو بیف ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے تو ملتے ہیں ہم آپ سے تقریباً بیس پچیس منٹ کے بعد تو ویورز ہم نے تقریباً پچیس منٹ بعد اپنے کوکر کھول کے دیکھا ہے ہمارا گوشت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور اب ہم اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اچھے طریقے سے جب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو اس کا مسالہ بھی بلکل اور بھی ڈرائی ہو جائے گا اور یہ ڈرائی بیس مسالہ بہت مزید کا بنیں گا آپ جب اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا بہت مزید کی بنیں گی تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک ہم اس کو مزید بھونیں گے اچھے طریقے سے تو ویورز ہم نے اپنا بیف ٹرائی مسالہ جو ہے وہ ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت اچھا اور بہت مزید کا لگ رہا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی